جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو وہ طریقہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتا تو تم کیوں اس طرح نماز پڑھتے ہو اور تم خطنہ کیوں کرتے ہو جبکہ قرآن کریم میں خطنہ کرنے کا حکم نہیں ہے ناظرین یہ ایک اعتراض ہے کچھ بے دین لوگ کرتے ہیں اسلام والوں پر تو ناظرین آئیے آج اس اعتراض کو سنیے اور اس پر آپ جواب سنیں گے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ حدیث نہیں مانتے ہیں تو میں سائل کو بولوں گی کہ وہ حدیث کا ریفرنس نہ دیکھیں قرآن ہی حدیث ہے ٹھیک ہے قرآن ہی حدیث ہے ٹھیک ہے سوری قرآن کی جتنی آیت ہے وہ نبی نے ہی تو اپنی زبان سے کہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرآن اور حدیث ایک ہی چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے سوری مجھے نہیں پتا ہے اس لئے میں clarity چاہتی ہوں جی آگے بولیے ایک ہی ہے ہی باد کے عرصے میں اب تک لوگ لکھ رہے ہیں لکھنے دیجئے لکھنے والوں کو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بلکہ کتابیں تو لکھی جائیں گے قیامت تک آپ حدیثوں کو مانتے یا نہیں مانتے اکھاری کو مانتے یا نہیں مانتے مسلم کو مانتے یا نہیں مانتے میں کیا مانتا ہوں اسی پہ تو بحث ہوگی ہے نا کہ آپ کیا مانتے اگر حدیثوں کو مانتے تو ہم حدیثوں سے حوالہ دیں گے اگر صرف قرآن کو مانتے وہ تو قرآن کا حوالہ دیں گے آپ نے صرف قرآن کو مانتے وہ تو قرآن کا حوالہ دیں گے اور حدیث کو قوٹ نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے آپ کی جو ختنا ہوئی ہے وہ قرآن سے بتا دیجئے کہاں پہ ختنا کرنے کا ذکر ہے رابی روایت مسلمان جو قرآن ہے جس میں ڈیبیٹ نہیں ہے تو قرآن جمبات کرتے ہیں تو وہ حدیثوں سے بتا دے قرآن سے بتا دے کہ کہاں قرآن ختنا کرنے کا ذکر کرتا ہے تو یہ پھر بچوں پہ ظلم کیوں ختنا کرانے کی جو سنت آپ لوگ فالو کر رہے ہو اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو کیوں ظلم کر رہے ہو لوگوں پہ نماز جو آپ پڑھتے ہو پانچ ٹیم کی ذرا قرآن سے بتا دیجئے کہ کیسے پڑھتا ہے نماز آپ آباز نماز جو آپ پڑھتے ہو سب پتا ہے کہ کیسے نماز پڑھنا ہے زہر کی اثر کی عشاء کی فجر کی کیسے نماز پڑھوگے مولانا بینہ حدیثوں کے تو قرآن آپ تو آپ کو ام بھی نہیں پتا چلے گا تو بتائیے قرآن سے پتا دیجئے یہ اس طریقے سے کہیں چلے گا کہ آج آپ لوگوں کو حدیثوں سے شرمندی کی محسوس ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ اپنی جان حدیثوں سے چھڑانا چاہتے ہیں دنیا جان رہی ہے دنیا کا فاشت گروئنگ ریلیجیس اسلام ہے ارے حضرت کورونا بھی فاشتس کیا لگائیں گے اس کو سپریڈ ہونے والا وائرس تھا کورونا بھی فاشتس سپریڈ ہونے والا وائرس تھا فاشت گروئنگ ریلیجیس ہے الحمدللہ سنیے میری بات سنیے مولانا سننے کی بھی عمت رکھیے کوئی چیز فاشتس گروہ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے اپوشٹیسی ریٹ جو ہے اگر آپ پیو ریسز دیکھیں 24% اپوشٹیسی ریٹ ہے گلف میں ایران میں لوگ دھڑلے سے اسلام چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی وہی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے جو آپ کو ہو رہی ہے حدیثوں سے اور سب آپ کو ریپورٹ بھیج رہے ہیں اسلام تو ہے وہ کچھ کام کہیں نہیں رہتا خطنا کیوں کراتے ہو خطنا کیوں کراتے ہو خطنا کیوں کراتے ہو پہلے ایک سبجیکٹ تو لے لو چلو ایک سبجیکٹ پہ آتے ہیں انہیں کنفیوز مت کیجے سائل انہیں کنفیوز مت کیجے آپ کا ہوا تھا کی نہیں ایک سیکنٹ آپ کا ہوا تھا ہے اسے بھاگ کے خطرے کے در سے حدیثوں کے بنیاد پہ ہوا تھا تو خطرے کے در سے بھاگیتے جا سنیے نا صاحب قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے اسی کے در سے بھاگ گئے گا سائل صاحب میرے بات سولی جنا یہ حدیثوں قرآن میں ہے ہی نہیں میرا نام عمردت ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے میں آپ کا بہت بڑا فرانٹ ہوں اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے میرا سوال یہ ہے زاکر بھائے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے خطنا کرانا ضروری ہے یا نہیں بھائی صاحب ماشاءاللہ اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ سمیتا اللہ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہت کے قبول فرمائیں اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا پائیں گے آپ کا سوال تھا کہ جب گیر مسلم مسلم بنتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو خطنا کرنا ضروری ہے کہ نہیں خطنا کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے انہیں بہت اہم سنت ہے it is recommended کیوں کیونکہ کئی وجہ ہے آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس سرکھی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی خطنا ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے carcinoma of the penis cancer of the penis ہونے کے بہت کم چانسز ہے اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں کئی بیماریاں ہیں جو خطنا کرنے کے وجہ سے یہ بیماریاں اس لڑکے کو اس آدمی کو ہو نہیں سکتی مثال کے طور پر there is the prepuce which is there اس کے وجہ سے وہ zip میں اٹک سکتا ہے they can be problem with it furthermore آج کی research یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص خطنا کر چکا ہے اس کو AIDS کے چانسز اور کم ہیں ایسے کئی researches ہیں آپ اگر میرا قصر سنیں گے سائنس کے بارے میں اس میں اور ڈیٹیس سے کہا ہوں کہ کیوں خطنا کرنے کو کہا گیا اسلام میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خطنا کرنا چاہے بہت اہم سنت ہے کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے میں نے سوال کیا جیہا ناظرین ایک سوال کا جواب تو آپ کو یہاں پر مل گیا اور آپ نے سن لیا کتنے فائدے ہیں ایک سنت پر عمل کرنے کے تو ناظرین آپ نے شروع میں سنا تھا غلام سرور صاحب جو ہے وہ تو قرآن کریم پر تعامل کر رہے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ نماز کا طریقہ قرآن کریم میں تو کہیں نہیں ملتا تو آپ اس طریقے سے کیوں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا جواب کیا تھا اس نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ ڈالی جس میں اللہ نے وضو کا حکم دیا تو یہ بات تو ہوئی ہے سوال گندم اور جواب چنا تو ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں جبکہ خود اپنے اوپر اسلام کا لیبر لگایا ہوتا ہے تو آپ کو میں ارز کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں ایسے لوگوں کو سننے سے بھی بچیں اور ان کی باتوں سے اور ان کی ویڈیوز سے انتہائی پرہیز کریں چلیے آگے سنتے ہیں دوسرے سوال کا جواب کہ اگر خطنا کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیونے خطنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اچھا سوال ہے اور خطنا کرنا کیا ضروری ہے یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا بھائے صاحب اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لئے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز خطنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز this پریپیوز acts as a protection so medically جب بچہ پیدا ہوتا ہے this پریپیوز acts as a protection تو medically اچھا ہے point number one لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا خطنا کرنے کے کئی فائدے ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی خطنا ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسے ہیں to have cancer of the penis پینس کے cancer ہونے کے چانسے بہت کم ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر خطنا نہیں ہوں گا تو کئی بیماریاں پینس کے ہو سکتی ہیں they can be inflammation of the penis کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں خطنا ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو خطنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا پوائنٹ نمبر و میں نے کہا کہ medically it protects جو production نہیں رہے گا اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے انہیں کہا کہ لڑکے کی خطنا ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پر عمل کرتے ہیں کہنے اس کے پیغام پر عمل کرتے ہیں کہنے مثال کے طور پر کئی چیز اللہ نے بنائی زہر آپ پوچھیں گے کہ زہر پر نہ حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حتمت یا کرنا حرام ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی دعلمات پر عمل کرتے ہیں کہنے اس کے حکامات پر عمل کرتے ہیں کہنے تو یہ بھی آپ کے لئے تیسٹ ہے کہ do you follow the teachings of Allah and His Rasul or not but ختمہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے آپ کے بھوچ سے فائدے ہیں خب دانسزو کوشت ہے نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں بتا لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالس ہنڈرین فورٹی فور اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لئے خڑے ہوتے ہیں صلاح کے لئے خڑے ہوتے ہیں اپنا رکھ مسجد حرام کی طرف کرو turn your face towards the sacred mosque جدھر بھی آپ ہے اپنا رکھ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو یہ ہمارے لئے قبلہ ہے قعبہ ہمارا قبلہ ہے نماز پڑھتے وقت ہمیں رکھ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف یہ فرض ہے اللہ طرح فرماتے ہیں سورہ بقرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دور سو ارتیس میں ٹو آرنرین تھٹی ایٹ اللہ طرح فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سلاح کے لئے کھڑے رہو تو stand with a devout frame of mind آپ جب کھڑے ہوتے ہیں عربی میں لفظاتہ قونتین کہ اپنے devout frame of mind کے ساتھ آپ نماز پڑھو اللہ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ بقیم پندرہ آیت نمبر ایٹی سیون میں کہ اللہ sent اللہ نے نازل کیا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دورائی جاتی ہے اور قرآن عظیم جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سات آیتیں جو ہمیشہ دورائی جاتی ہے اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ میں سات آئیتیں ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں اور عظیم قرآن سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ایٹی سیون میں اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ سلاح میں آپ کو رکو کرنا ضروری ہے اور رکو لفظ قرآن مجید میں کم سے کم تیرہ بار آیا ہے اور سلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹکنا کہتے ہیں سجدہ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں نائنٹی ٹو ٹائمز آیا ہے قرآن مجید نائنٹی ٹو ٹائمز اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر فورٹی تری میں یہاں مریم مقنتی لی ربی کی وزدی ورقی ما یا رقی کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی سیون میں کہ اے مومنوں رکو کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ خلا پاؤ تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکو کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹھ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر انٹی ٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفاع سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفاع سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر فورٹی سکس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ففٹی سکس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ففٹی فور سورہ محمد سورہ نمبر فورٹی سیون آیت نمبر تیتیس سورہ مجادلہ سورہ نمبر ففٹی ایٹ آیت نمبر تیرہ سورہ تقابون سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 کم از کم قرآن مجید میں بارہ جگہ کہا گیا ہے اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمائے لئے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں تو صلاح کی باقی رکن باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتابت آدان چپٹر نمبر اٹھرہ حدیث نمبر چھے سو چار میں پری ایز یو سی می پری نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ حدیث دورائی گئی ہے کئی جگہ یہ دورائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر نو میں حدیث نمبر تین سو باون تری ففٹی ٹو جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں جی ہاں ناظرین حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو تو ناظرین نماز کے تمام ارکان طریقہ کار کہاں پر کیا پڑھنا ہے ساری چیزیں قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملیں گی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یہ ایک دوسرے سے لازم ملزوم ہیں اگر بات پوری سمجھنی ہے کوئی بھی بات ہو نماز کے مطالق ہو نماز کے علاوہ کوئی اور حکم ہو تو ہم نے قرآن کریم کو بھی دیکھنا ہے ساتھ میں نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ کو بھی دیکھنا ہے دونوں کو ساتھ میں ملائیں گے تو ہمیں حکم ملے گا اور صحیح حکم پھر صحیح حکم پر ہم عمل کر سکیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن پاک پر عمل کروں گا میں حدیث مبارکہ کی طرف نہیں آؤں گا تو یہ دین اس کے پاس ناکز ہے اور یہ آدمی گمراہ ہے حدیث مبارکہ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف حدیث پر تو عمل کروں گا لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں کروں گا تو یہ شخص بھی گمراہی کی طرف جا رہا ہے یہ بھی ہدایت کو نہیں پا سکتا تو ناظرین پورے دین کو سیکھنا اور سننا سمجھنا آج کے زمانے میں بہت سارے سکالرز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر کیا کر رہے ہیں غلط دین پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں تو اگر صحیح دین سیکھنا سننا اور سمجھنا ہے تو جو سکالرز علماء اکرام ہیں عالم دین ہیں بقیدہ انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور مستند علماء ہیں اکابرین کا ان کے اوپر اعتماد ہے ان کے پیچھے چلیں